بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امیر ہے سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سم آمین آج میں آپ سے زبردست کہوے کی ریسپے کو شیئر کروں گی جو میں سردی کے شروع میں بنا کر رکھتی ہوں جس کے استعمال سے میں اور میری پوری فیملی نزلہ زکام خان سے یہاں تاکہ گلے کی خراج سے بھی محفوظ رہتے ہیں چلے آئیں بناتے ہیں کہوے کے لئے مسالہ پورڈر وہ بھی کچھن میں موجود چیزوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لے لیا ہے میں نے پین اور اس کے اندر شامل کیا میں نے دالچینی کے ٹکڑے تقریباً پانچ گرام یہ پانچ گرام سے کم ہے میں اس کے اندر پیسا ہوا دالچینی کا پورڈر شامل کر دوں میرے پاس وہ ہے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے کہ ہم نے دالچینی کے پانچ گرام جو ہے ہم نے اس کے اندر پیس ڈال لے ہیں اور یہاں پر لی ہے میں نے تین بڑی علائچی اور اس کے جو ہے ہم نے دانیں شامل کرنے ہیں اس کے چھل کے شامل نہیں کرنے ہیں دیکھیں میں نے جو ہے دانیں نکال لی ہیں علائچی کے اندر سے وہ میں نے اس کے اندر رکھ دی ہیں ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی چھوٹی علائچی تقریباً ایک چمچ کے قریب ہے یعنی کہ آپ نے دس سے بارہ جو ہے لے لینے آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے جو ہے بہت اچھی خوش بہتی ہے اور ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا چمچ کالی مرچ کے دانیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ایک چمچ بھر کر سونف کی یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی فائدہ دیتی ہیں آپ نے یہ لازمی طور پر جو ہے پاودر بنا کر رکھنا ہے جب بھی ہم کیوے کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے لازمی طور پر سونف جاتی ہے اور ہم اس کے اندر شامل کروں گی ایک چمچ بھر کر لونگ کی فلیم میں نے کر لی ہے آن اور اب تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو ڈرائی روست کر لیں گے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہی ہمارے کیچن میں موجود ہوتی ہیں جب ہم اس کا پاودر بنا کر رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ دیتی ہے یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی اور ساتھ ہی نزلہ زکام اور دمے کے مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے اس کو ڈرائی روست کر لیا اب لیے میں نے گرائنڈر جار اور اس کے اندر جو ہے سارا مسالہ ڈال کر ہم اچھی طرح سے اس کا پاودر بنا لیں گے دیکھیں اگر دالچینی کے جو سٹیک اگر آپ کے پاس بڑے بڑے ہیں تو پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے ذرا موٹا موٹا سا کوٹ لیں پھر اس کو جو ہے آپ ڈرائی روست کریں اسے جو ہے جو مشین کا یہ جار ہوتا ہے یہ اس کے بلیر خراب بھی ہو سکتے ہیں اس لئے پہلے آپ اس کو کوٹ لیں اور پھر اس کو ڈرائی روست کریں اب میں اس کو کر لوں گی گرائنڈ یہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا اور بہت اچھا سا بن گیا ہے پاودر اب لی ہے میں نے باول اور اس کے اوپر رکھا ہے ہم سٹینڈر اب اچھی طرح سے میں اس کو چھال لوں گی اور جو اس کے اندر جو موٹا موٹا سے پیس رہ گئے ہیں جو الائچی کے وہ میں دوبارہ سے جو ہے گرائنڈر جار میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو پھر سے دوبارہ گرائنڈ کر لوں گی چھانتے اس لئے ہیں تاکہ کوئی موٹا موٹا سے پیس رہ گئے تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کر لیں اس کو جو ہے میں پھر دوبارہ سے گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھا فائن سا پاودر ہمیں مل چکے اور ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی ایک چمچ جو ہے پیسا ہوا ادرکہ پاودر اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ جو ہمیں ادرکہ پاودر شامل کیا ساری مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب یہ بالکل تیار ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے گر یہاں پر جو ہے گر میں نے ایک کپ کے قریب لیا ہے یہ موٹا موٹا تھا میں نے اس کو کوٹ لیا تاکہ جب میں اس کو گرائنڈ کروں تو اچھی طرح سے اس کا بھی پاودر بن جائے دیکھیں میں نے جو ہے گرائنڈ کر کے ڈال دی ہے مسالے پاودر کے اندر اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے آدھا چم میں میں نے اس کے اندر دال چلے کا پاورڈر بھی شامل کر دی ہے کیونکہ وہ میرے پاس دال چلنی کام تھی اس لئے میں نے اس کے اندر پاورڈر کا استعمال کر دیا ہے اب یہ بلکل تیار ہے اور ہمیں اس کو بھر کر رکھ لیں گے ایک جار کے اندر اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ باہر رکھیں یا رکھیں فریج کے اندر تقریبا جب بھی آپ کیوا بنائیں اس کو نکالیں اور کیوا بنا کر بچوں کو دیں آپ روز بھی پی سکتے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یقین جانئے آپ کو پوری سردی جو ہے ندلہ زکام اور خانسی تو بلکل بھی نہیں ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں کانڈیل رکھوست کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں میں آپ کو کیوا بنا کر دکھاتی ہوں چلے پر رکھ دیا میں نے پین اور اس کے اندر ڈالا ہے میں نے تقریباً ایک گلاس پانی کے میں دو کپ پانی کا بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی جو پانی گرم ہوا تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا گول گول آپ اپنی جو ہے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پانی کو آگیا ہو بال تو پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا میجک مسالہ پاورڈر جو ہم نے کیوا کے لئے بنا کر رکھا تھا تقریباً میں نے اس کے اندر ہافٹی سپون ڈالا ہے اور اچھی طرح سے اس کو پکا لیا دیکھیں بہت ہی آگیا اچھا سا پیارا سا کلر ہے کیوا ہو گیا ہے ہمارا تیار اب لیا ہے میں نے ایک کپ اور اس کے اندر ڈال دوں گی میں کیوا کو بہت ہی مزیدار یہ کیوا بن کر ہوا ہے تیار اس کو ڈالنے کے بعد پھر میں اس کے اندر شامل کروں گی شہر سے تو اس کا ٹیسٹ اور ہی بہت زیادہ بڑھ جائے گا آپ سب ہی جانتے ہیں جب بھی سرچوں کا آغاز ہوتا ہے ندلہ زکام خانسی اور ساتھ گلے کے خراش بھی شروع ہو جاتی ہیں جسے گھر کا ہر فرد پر رشان ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ یہ پورڈر بنا کر رکھیں ہر دوسرے دن اس کی چائے یا کیغہ بنا کر آپ یہ انشاءاللہ آرام سے رہیں گے اور ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا نہیں پڑے گا اور پھر یہ ساری چیزیں کچھن میں ہی موجود ہوتی ہیں اور اس لئے آسانی سے آپ بنا کر اس پورڈر کو رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں جب آپ نے کسی چھوٹے بچے کو دینا ہے تو آپ یہ تھوڑا سا لیں اور اس کے اندر شہد مکس کریں اور روزانہ رات کو جو ہے آپ اس بچوں کو دیں یقین کریں بچوں کو بلکل بھی نہ تو زکام ہوگا نہ ہی کھانسی ہوگی اور یہاں تک کہ جو بچوں کی ناک بہتی ہے وہ بھی نہیں بہے گی آپ روزانہ بچے کو کیفہ بنا کر نہیں دے سکتی ہیں تو رات کو آپ شہد مکس کر کے دے دیں اگر آپ اپنے لئے بنا رہی ہیں تو آپ اس کے اندر 1 ٹی سپون شامل کر سکتی ہیں یہ پاورڈر کیونکہ اس کے اندر ہم نے گھڑ بھی شامل کیا ہوا ہے اگر آپ نے گھڑ شامل نہیں کریں تو آپ 1 ٹی سپون اپنے کپ کے لئے استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا نہ پڑے تو آپ اپنے اپنے پیاروں کے لئے یہ میجک پاورڈر ضرور بنا کر رکھیں مجھے امید ہے آج آپ کو میری رحملی اچھے لگے گئے اچھے لگے گئے تو پلیز لائک کر دے شیئر کر دے اپنا خیار رکھئے گا پھر ملتے ہیں انہوں کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ